بہت بہت شکریہ ہمارے سوات جوائن کرنے کے لئے آپ کو بتا دے ناظرین کہ وادی جمع کشمیر میں بارشو کا سلسلہ جاری ہے جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی محکمہ موسمیات کی این پیش گوئی کی مطابق وادی جمع کشمیر میں بارشو کا سلسلہ جاری ہے وہی جمع کشمیر کے کہیں ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ چکا ہے اس لحظیت کی لئے اور تصویریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی محکمہ موسمیات کی این پیش گوئی کی مطابق وادی جمع کشمیر میں تیز بارشو کا سلسلہ جاری ہے وہی دوسری جانب جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے کہا تھا ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ چکا ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تربیس تاریک تک تربیس جولائی تک یہ بارشو کا سلسلہ وادی جمع کشمیر میں جاری رہے گا اور ندی نالو میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے اور لوگ اسے کہا گیا ہے کہ وہ ندی نالو کے قریب نہ جائے کیونکہ ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے وہی میں تصویر آپ کو بڑی پرہ جلے سے دکھا رہا ہوں کہ بڑی پرہ جلے میں بھی تیز بارشو کا سلسلہ جاری ہے وہی ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ چکا ہے اور لوگ اسے جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ ندی نالو کے قریب نہ جائے کیونکہ اس دوران ان تیز بارشو کے دوران جو ہے ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے اور یہ بارش 23 جولائی تک یہ بارشو کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے آپ کو بتا دے کہ تیز بارشو دی جمہو کشمیر میں ہو رہی ہے اور کہی ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ چکا ہے آپ کو بتا دے جمہو سرینگر نیشنل ہائیوے میں میں بھی صبح سویلی جس طریقے سے پسیا گرائی تھی اسٹون جو آئے تھے اس کی وجہ سے پہلے تو جمہو سرینگر نیشنل ہائیوے پہ بھی ٹریفک موطل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد فوراں بعد جمہو سرینگر نیشنل ہائیوے سے پسیا جو یا مٹی کے تہودے گرائے تھے اسے ہٹایا پھر جو ہے اس سرینگر جمہو نیشنل ہائیوے کو آمدوار آفت کے لیے کھول دیا گیا ہے لیکن بارشو کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے آپ کو بتا دے کہ وادی جمہو کشمیر میں جو تیز بارشے ہو رہی ہے تیز بارشو کے چلتے وادی جمہو کشمیر میں جو ہے ندی نالو میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ چکا ہے اس سرینگر کی تصویریں لائیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جس طریقے سے مارکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ وادی جمہو کشمیر میں تیز جولائی تک یہ بارشو کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس دوران جو ہے ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ سکتا ہے وہی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بڑھ چکا ہے لیکن مارکمہ موسمیات نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ اس دوران بارشو کے دوران ندی نالو کے قریب نہ جائے کیونکہ پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکے ہیں کہ پانی میں ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بڑھ چکا ہے لیکن بارشو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جیسی کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کہی دنوں سے یہ جمہو کشمیر میں یہ بارشو کا سلسلہ جاری ہے وہی وادی جمہو کشمیر میں کشمیر کے کہی جو ہے ندی نالے یا دریاؤ کی بات کریں وہاں پر پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اس وقت کی تصویریں بانی پر اگزلے سے میں دکھا رہا ہوا آپ کو کہ یہاں پر بھی تیز بارشو ہو رہی ہے اور نالو میں ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بڑھ چکا ہے اس وقت کی تصویریں آپ جیک نیوز پوئٹ کے لائیو براڈکاسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وادی جمہو کشمیر میں تیز بارشو کا سلسلہ جاری ہے وہی دوسری جانب ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ چکا ہے وہی اس پیشگوئے محکم موسمیات کی این پیشگوئی کے مطابق یہ تیز بارشی ہو رہی ہے یا ندی نالو میں پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے جس طریقے سے محکم موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ جمہو کشمیر میں 23 جولائی تک بارشو کا سلسلہ جاری رہے گا اسی دوران ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ سکتا ہے یہ لائے تصویریں جب جیکن اس پر کے ذریعہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں بڑی پالک جلے کے نالا مدومتی کی ہیں جہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور جس طریقے سے واقعہ موسمیات نے کہا تھا اور تیز بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ موسم میں کب تک بہتری آئے گی اور یہ بتایا گیا ہے کہ 23 جولائی کے بعد موسم میں بہتری آنے کے امکان ہے فرحال جو 23 جولائی تک جس طریقے سے مکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی این پیش گوئی کے مطابق وادی جمہو کشمیر میں یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بارشوں کا سلسلہ پوری وادی جمہو کشمیر میں جاری ہے تیز بارشے ہو رہی ہے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آپ اپنے ایریا کی اپ ڈیٹ ہمارے کومیٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں اس طرح کی موسمی صورتحال ہے اور کیا موسمی صورتحال ہے کیا آپ کے ایریا میں بارش ہو رہی ہے آپ اپنے ایریا کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہتر اپ ڈیٹ ہمارے جو بارشے ہو رہی ہے یا ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ چکا ہے یا نہیں اپنی ایریا کی ہر اپ ڈیٹ آپ ہمارے کومیٹ سیکشن میں ضرور رکھ سکتے ہیں اور یہ تصویریں ہم بانڈی پورا سے آپ کو لائو دکھا رہا ہے بانڈی پورا کے نالا مدومتی میں بھی تیز بارشوں کے چلتے پانی کا جو بہاو ہے وہ بڑھ چکا ہے آپ اپنے ایریا کی اپ ڈیٹ ہمارے کومٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کس طرح کے ایک ہی موسمی صورتحال ہے وہ اپ ڈیٹ آپ ہمارے کومٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں فلال آپ ہمارے کومٹ سیکشن میں اپنے ایریا کی اپ ڈیٹ رکھئے گا فلال کے لئے جیکی نیوز پورٹ کے ساتھ آنے والے ہر خبر یا اپ ڈیٹ آپ تک کوچھا لیکی کریں گے کوشش